ڈیبیٹ ڈیبیٹ کا مطلب کیا ہے بحث کریں ایک پرانا پہلو اور جو ایک نیا پہلو ہے اوف ٹیچنگ یعنی کہ ٹیچنگ کے آئیڈیا کو سمجھتے ہوئے بتائیں کہ پرانے زمانے میں اس کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا تھا اور اس وقت جو موڈرن ایج ہے یہاں پر کیا خیال کیا جاتا ہے اس کو ہم لگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک طرف اول ایسپیکٹ لکھ کر اور دوسری طرف نیو ایسپیکٹ لکھ کر ٹیچنگ کے بارے میں کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ٹیچنگ جو ہے ٹیچر سینڈر تھی وہاں پر ٹیچر کو زیادہ توجہ دی جاتی تھی بچے ٹیچر کا بہت احترام کرتے تھے ٹیچر جو کچھ بھی پراتا تھا بچے اسی چیز کو ہی رٹا لگاتے تھے یعنی کہ سٹوڈنٹ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہوتے تھے ان سوالات کا جوابات ان کے جوابات نہیں دیے جاتے تھے لیکن جو اس کا نیو ایسپیکٹ ہے اس کے اندر لرنرز کو امپورٹنس دی جاتی ہے یہ لرنرز سینڈر ہے یعنی کہ یہاں پر لرنرز کو جتنے بھی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹیچر کو اس کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ پرانے زمانے میں دیکھا جاتے تو تب بچوں کو سپیسفک سبجیکٹس وغیرہ پرہائے جاتے تھے صرف اور صرف وہ خاص سبجیکٹ جو ہے ان کو پرہایا جاتا تھا لیکن آج کل کیا کیا جاتا ہے وہ صرف جو سپیسفک سبجیکٹ تھے اس کو پرہایا بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں اور ان کی جو سکیلز ہے اس کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں دیکھا جائے تو وہاں پر صرف ون ویڈ ٹرانسفور آف نولیج تھا یعنی کہ وہاں پر صرف ایک ٹیچر تھا وہ اتنے زیادہ بچوں کو پرہاتا تھا اور ٹیچر نے جو کچھ پرہایا بچے صرف اسی کے ہی نور سبناتے تھے اور اسی چیز کو ہی رٹا لگاتے تھے لیکن آج کل ون ویڈ نولیج نہیں ہے بلکہ یہ ملٹی ویڈ ہے یہاں پر سٹوڈنٹ کی گروپنگ کی جاتی ہے ہر ایک گروپ کے اندر کوئی آٹھ دس بچے ہوتے ہیں بچے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اس طرح وہ سیکھتے ہیں یعنی کہ یہ ملٹی ویڈ ہے اور یہ انٹریکٹیو ہے یہاں پر بچے کی جو انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر بچے مل کر کام کرتے ہیں لیکن جو اول تھا پاس تھا وہاں پر پیسیو لرننگ ہوتی تھی وہاں پر سٹوڈنٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کام ہوتی تھی نہ ہی وہ کسی قسم کے کوئی سوالات وغیرہ پوچھتے تھے کیونکہ تب ریسرچ بہت کام ہوتی تھی تو جب بھی سٹوڈنٹ سوالات پوچھنے کی کوشش کر دے تو ٹیچر جہاں ان کا صحیح طریقہ سے جواب جہاں نہیں دے سکتا تھا کیونکہ تب ریسرچ بہت کام تھی لیکن آج کا ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہر ایک ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ پیپر کو ریڈ بھی کرے تاکہ سٹوڈنٹ کو جتنے بھی قسم کے کوئی پرابلمز فیس کرنے پرے ٹیچر اس کا جواب دے سکے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو پرانے زمانے میں بچوں کو تھریٹیکل پرہایا جاتا تھا صرف ان کو کسی بھی خاص ٹوپک کے بارے میں جو بھی اس کی تھیوری ہوتی تھی صرف وہی پرہایا جاتی تھی لیکن آج کل تھریٹیکل نہیں پرہایا جاتا لیکن اگر نیو کنسرپ ٹیچنگ کا دیکھتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو کنسیپچول پرہایا جاتا ہے کسی بھی ٹوپک کی کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ پرانے زمانے میں جو بچے تھے وہ زیادہ رٹا لگانے کے اوپر فاکس کرتے تھے لیکن آج کل جو نیو ایسپیکٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو بچے رٹا نہیں لگاتے بلکہ ہر ایک چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے جو بچے جو تھے پرانے زمانے میں وہاں پر ان کو ٹیچنگ کی کوئی سمجھ وغیرہ نہیں ہوتی تھی ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم یہ جو ٹوپک پاہ رہے ہیں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو کسی قسم کا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل ہر کسی بچے سے پوچھیں تو نیو کنسٹ اگر دیکھا جائے تو وہاں پر انہیں اس ٹوپک کا علم ہوتا ہے اس کا نولیج ہوتا ہے